ہم تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نہیں معاف کرتے نا کیسے ان ظالموں نے کچھ ایسے بدبخت تھے جو کئی ان میں سے ایسے ہیں تو اپنے آپ کو اعلیٰز بھی کہتے ہیں اور حسینی اعلیٰز ہونے کے دعوے دار ہیں مفسر قرآن فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی ان کی وفات کے بعد ان کے خلاف پورا منظم پر آپ اے گنڈا کیا گیا فیس بک نے بتایا گیا یہ ناصبی فوت ہو گیا اس کے جنازے میں ہی شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لوگوں کو جنازے سے روکا گیا اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں اپنے آپ کو اعلیٰز کہتے ہیں اور حسینی اعلیٰز کہتے ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ بلکل اعلیٰز ہیت نہیں ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ کا یہی قصور آپ کے نزدیک ہے یزیر کی حمایت کر دی انہوں نے یا کچھ الزامات جو تھے اس پر انہوں نے اضالہ کر دیا کہ یہ الزامات صحیح نہیں ہیں اس لیے آپ ان کے دشمن بن گئے ہیں اور ان کو ناصبی اور ان کو یزیدی کہہ کر نوز باللہ ان کے جنازہ پڑھنے سے آپ رکھتے ہیں آپ کے جنازے کے وہ محتاج تھے وہ تو اللہ کے ولی تھے ان کی تو ایک تفسیر ہی اللہ رب العزت نے اس کو اتنا شرفے قبولیہ دیا تھا انشاءاللہ وہی ان کی رجال کے لیے کافی ہے آپ آج ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں انہوں کو ناصبی اور یزیدی کہتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اہل ادیس کہتے ہیں یہ کوئی اہل ادیس ہی اید نہیں ہے میرے بھائیو میں بڑے درد دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں تو ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یزید کی مضمت میں کتاب لکھی ہے وہ یزید کے فضائل بیان کرنے والے یزید کی فضیلت میں کتاب لکھنے والے کے بارے میں عبد المحیس حنبلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کی وفاد کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں اور عبد المحیس جنت میں جمع ہو جائیں گے اور ابن السیرفی رحمت اللہ علیہ یا ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات بڑی واضح ہے یہ جو ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کہ یہ قول ہے نا کہ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کو یقین تھا اس بات کا کہ شیخ عبد المحیس اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے بہت نیک تھے سنت پر عمل کرنے والے اور اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرفدا ہونے والے تھے نیک لوگوں میں سے تھے اسی لئے تو یہ بات کہہ رہے ہیں فرحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں اللہ دونوں پر اپنی رحمت کرے یہ ہے میرے بھائیو مسلک اہل حدیث یزید کے بارے میں یہ ہے منحج اہل حدیث یزید کے بارے میں آپ کیا سمجھیں آج تک آپ کو کیا بتایا گیا ہے آپ کو بعض لوگوں نے گمراہ کیا ہے